سیفی وائس کے موزے ناظرین و سامین اسلام علیکم جرنل عجوب خان سے لے کر جرنل زیاد تک جالب کی جدوجہد کی داستانیں ایک نئے کئی داستانیں ہیں ان کہانیوں میں دروس ان کے نوئیے بھی ہیں اور شہر سخن کے زمرے بھی قید و تنائی کا سناٹا بھی ہے اور زور و کلم کا فراٹا بھی عوامی حقوق کی باتیں بھی ہیں اور جرنلوں کی گھاتیں بھی پچھلے دوپیر کی یادیں بھی ہیں اور دیدہ دلوں کی فریادیں بھی گھرز ظلف و زنجیر کے رشتے اور زخم و مرحمت کے ناتے جالب کے فکر کے بین و لسطور بھی ہیں اور سب بھول گے حروف صداقت لکھنا رہ گیا کام ہمارا ہی بغاوت لکھنا لاک کہتے ہیں ظلمت کو نازلمت لکھنا ہم نے سیکھا نہیں پیارے بے اجازت لکھنا نہ سلے کی نہ ستائش کی تمنہ ہم کو حق میں لوگوں کے ہماری تو حیادت لکھنا یہ اشعار ہیں اردو عدب کے معروف شاعر اور جمہوریت کے حق میں سینہ سفر ہونے والے حبیب جالب کے حبیب جالب یعنی ایک ایسی شخصیت جو تعدم حیات نہ کبھی کسی حکمرہ کے سامنے جھکے اور نہ کبھی عوام کے مسائل اور ان پر ہونے والے مظالم سے چشم پوشی کی وہ عمدیت کے خلاف مارد مجاہد کی طرح کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ عوام غمتحد اور بیدار بھی کرتے رہے تھے حبیب جالب چوبیس مارچ انیس سو اٹھائیس کو ہندوستان میں پیدا ہوئے جالب ماش پندرہ سال کے عمر سے مشکے سخن کرنے لگے تھے کہ حسن گرانے سے تعلق رکھنے والے جالب کو نظیر اکبر آبادی کے بعد دوسرا بڑا سب سے عوامی شہر تصور کیا جاتا ہے لیکن انہوں نے شروع میں روایتی شہری ہی کی تھی تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان منتقل ہو گئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنا لیا پھر انیس سو چھپن میں لاہور جلد چلے گئے اس درمیان پاکستان کے اندر انہوں نے جس طرح کی موشی نانصافیوں کو دیکھا اسے بے حد متاثر ہوئے اور حکمران طبقے کے خلاف جو علم بلند کیا اس کو کبھی جھکنے نہیں دیا انہوں نے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی نظموں کا موضوع بنایا عیوب خان اور یحیاء خان کے دور میں عمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی پادش میں متعدد بار جالب کو قید و بند کی صوبتیں بھی جھیلنے پڑی لیکن بنیادی طور پر کمینظم کے حامی اس زیہوش نے کبھی پیٹ نہیں دکھائی انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا نتائج کی فکر کیے بغیر اس کو اپنے اشعار میں اتارتے رہے حبیب جالب اپنی نظموں سے عوام کو بیدار کرتے ہوئے ان میں انقلال پیدا کرنے کی بھی کامیاب کوشش کرتے رہے عوام کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے وہ شاعر میں استعمال کیے جانے والے حبیب جالب کے عام و فہم الفاظ ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی نظمیں اپنے پن کا احساس دلاتی تھیں اور زبان زد ہو جایا کرتی تھیں مشہور پاکستانی فلن زرکا بھی رکس پہن رانج پہن کر بھی جایا کرتا تھا حبیب جالب گلے میں زنجیر پہنا کرتے تھے وہ زنجیر پہن کر رکس کرتے تھے نغمے سے شورت دوائن حاصل کرنے والے حبیب جالب ہمیشہ ایک عوام آدمی کی طرح سوچتے رہے تھے وہ پاکستان کے محنت کش طبقہ کی زندگی میں تبدیلی کے خوابان تھے اس لئے سماد کے حراس پہلو سے جنگ چھیڑی جس میں امریت کا رنگ جھلکتا تھا انہوں نے اپنی انقلابی سوچ سے آخری سنس تک سماد کے محکوم طبقہ کو عالی طبقات کے استعقام سے چھوٹکارہ دلانے کی کوشش کرتے رہے انہوں نے نہ صرف اپنی نظم ہی سے نہیں بلکہ غزلوں سے بھی میں مجبور انسان کی حالت زہر کو بیان کی اور انہیں ظلم کے خلاف سینہ سپر ہونے کہا حسلہ بکشا ہر شخص اپنے اپنے غموں میں مبتلا ہے زندہ میں اپنا ساتھ رلائیں کس کو کیا امان کے تین حبیب جالب کی محبت اور امریت سے نفرت زہر کرنے والے کئی واقعات ان کی زندگی میں گزرے بتایا جاتا ہے کہ ایک بار ڈیوٹی کمیشنر نے انہیں مشورہ دیا کہ حکمرانی کی مخالفت چھوڑ دو تم غریب آدمی ہو اپنا نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کا خیال کرو اس پر جالب نے کہا دیکھو ڈیوٹی کمیشنر تم نے زندگی میں اتنا کمایا نہیں جتنا میں نے ٹکرایا ہے چوبیس مارچ انیس سو تریانوے کو پاکستان میں آخری سانس لینے والے حبیب جالب نے اپنی پینس سٹھ سالی زندگی میں امریت کے خلاف جو علم بلند کیا اس کی نظیر نہیں سامین آج کی یہی تھی چھوٹی ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں